پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کا یوٹیوب چینل میں سینی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگ نام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دو ایم اور یہ ہے کتاب کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر ٹوئنٹی تھری اور کتاب کے صفحہ نمبر ٹری فورٹی پر جہاں پر ہم نے لاز نشست میں آپ سے اجازت چاہی تھی اور اسی صفحے پر ریڈنگ کا آغاز کریں گے اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام حضرت غازی عباس علمدار کے لاشے پر لکھا ہے کہ پھر سید سجاد علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں کی طرف روخ انبر کر کے فرمایا کہ کیا کوئی اور لاشہ دفن کے لیے باقی تو نہیں رہ گیا انہوں نے کہا کہ اے ہمارے عرب بھائی فرات کے کنارے پر ایک نوجوان کا لاشہ پڑا ہوا ہے اور اس کے قریب دو اور جنازے پڑے ہوئے ہیں ہم نے کوشش کی کہ اس شجاہ کے لاشہ اثر کو اٹھائیں لیکن ہم ایک طرف سے اٹھاتے تھے تو یہ لاشہ دوسری طرف سے گر جاتا تھا شمشیروں نیزوں اور تیروں کی ضربوں سے اس کا بدن چلنی چلنی ہوا ہے سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم مل کر اس کے پیکر کے پاس جاتے ہیں جب امام علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو اس مقدس بدن کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے خود کو اس لاشے پہ گرا دیا اور رو رو کر فرمایا اے قمر بنی حاشم علیہ السلام آپ کے بعد اس دنیا پر خاک میرا تم پر آخری سلام ہو اور پھر امام علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ قبر کو تیار کرو ہم نے قبر تیار کی امام مظلوم علیہ السلام نے تنہا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی لاش کو قبر میں اتارا اور آپ علیہ السلام نے مراسم تدفین ادا کیے پھر سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ظاہری طور پر نظر نہیں آسکتے لیکن وہ میری مدد کرتے ہیں اس کے بعد امام علیہ السلام نے دوسرے دو جنازوں کو بھی اس قبر کے ساتھ دفن کیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں قبریں اور جنازے بھی امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندوں کے ہیں دیگر روایات سے میں منقول ہے کہ بیمار کربلا وارث شریعت محافظ دین اور امام وقت حضرت امام سجاد علیہ السلام بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ غازی عباس علمدار علیہ السلام کی لاشیں اتھر پر گئے کہ جس کے بازو کٹے ہوئے تھے یوں ہی آپ علیہ السلام کی نگاہ قمر بنی حاشم کی لاشیں اتھر پر پڑی تو آپ علیہ السلام اس لاش کی طرف جھکے اور بلند آواز سے گریہ اور بکا کیا اور فرمایا ہے چچا جان کاش آپ علیہ السلام نے حرم اہل بیت علیہ السلام اور مستورات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوتا وہ فریاد کرتی تھی اور کہتی تھی ہائے پیاز ہائے غربت ہائے بے وطنی پھر امام سجاد علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے لاشے کو بنی اسد کے لوگوں کی مدد سے دفن کیا اور واپس لوٹے اور پھر آپ علیہ السلام نے دوسرے اصحاب کے لاشے بھی دفن کیے جب امام سجاد علیہ السلام اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس جانے لگے تو بنی اسد کے لوگوں نے امام کے دامن کو پکڑا اور کہا کہ آپ علیہ السلام کو ان زوات مقدسہ کا واسطہ جنہیں آپ نے دفن کیا ہے کہ آپ اپنا تعرف تو کروائیں کہ آپ علیہ السلام ہیں کون تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی بن الحسین علیہ السلام ہوں اور میں آیا ہوں تاکہ اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بابفا ساتھیوں کے دفن کفن کا احتمام کروں اب میں واپس ابن زیاد کے زندان میں جا رہا ہوں اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم ہمارے مسائب و علام پر بے تاب نہ ہو نہ بلکہ سبر اور حوصلے سے کام لینا پھر آپ علیہ السلام نے ان کو خدا حافظ کہا اور روانہ ہو گئے ایک روایت میں منقول ہے سامین ہم پیش تری فورٹی ٹو پہ آگئے ایک روایت میں منقول ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی طرف بڑھے کہ سوار ہوں تو بنی اسد کے لوگوں نے ان کو چاروں طرف سے گیر لیا کہ آپ علیہ السلام سے کچھ شہدہ کے بارے میں پوچھیں تو آپ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ وہ قبر حسین علیہ السلام ہے جس کو تم پہچانتے ہو وہ قبر جس میں سترہ شہدہ دفن تھے آپ علیہ السلام کے اہل بیعت علیہ السلام یعنی جوانانے بنی حاشم ہیں آپ علیہ السلام کے قریب تر بیٹے علی اکبر ہیں امام مظلوم حسین علیہ السلام نے اپنے آخری ودا میں امام سجاد علیہ السلام کو وسیعت تھی کی تھی کہ اپنے بھائی علی اکبر علیہ السلام کو میرے قریب ترین دفن کرنا تو آپ علیہ السلام کی وسیعت کے مطابق شہزاد علی اکبر علیہ السلام شبیح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ علیہ السلام کے پائنٹی کی طرف دفن کیا گیا ہے پھر امام علیہ السلام نے گنج شہیدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سب آپ علیہ السلام کے اصحاب باوفاں ہیں اور وہ علیہ دا قبر حضرت عبیب ابن مظاہر رضی اللہ کی ہے اور نہر القما کے کنارے میرے چچا باس ابن امیر المومنین علیہ السلام ہیں اور یہ دو لاشے بھی اولاد امیر المومنین علیہ السلام کی تھے اگر کوئی تم سے پوچھے تو اسے بتا دینا بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کو اس جسد مبارک کا باستہ دیتے ہیں جسے آپ علیہ السلام نے تنہا دفن کیا ہمیں اپنا تعرف تو کروائیے کہ آپ ہیں کون تو فرمایا میں تمہارا امام علی بن ابن الحسین علیہ السلام ہوں اور پھر ان سب کی نظروں سے یک دم غائب ہو گئے قارین کرام آپ کو اس طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ شہدائے کربلہ کو تیرہ محرم سن اکسٹھ ہجری کو کفن دیا گیا اور دفن کیا گیا اور یعنی شہدائے کربلہ کو شہادت کے تین دن بعد دفن کیا گیا اور امام سجاد علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے شہدائے کربلہ کے لاشوں کو دفن کیا امام علیہ السلام کا سید شہدہ علیہ السلام کے لاشے کو دفن کرنا ضروری تھا کیونکہ معصوم علیہ السلام کے جنازے کو معصوم ہی پڑھا سکتا ہے اور معصوم علیہ السلام ہی دفن کر سکتا ہے کتاب کامل بہائی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ٹو ایٹی سیون میں درج ہے کہ بنی اسد اور دوسرے قبائلِ عرب پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم نے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور ہم نے امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب علیہ السلام کی تدفین میں شرکت کی اور اب سامعین ہم پیج تھری فورٹی تھی پر آگئے ہیں یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ شہدہ کربلہ کی قبور کے بارے میں اشار یہ اشار تمام فارسی کے ہیں اس پورے صفحے پر اور اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ہم پیج تھری فورٹی فور پر آگئے ہیں یہ پڑھتے ہیں انبرٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ دل جو کوسر کی نہروں کا مامبہ ہے کوسر رونے والی آنکھ سے کہاں بہتر ہے اور حسین علیہ السلام اور کربلہ دونوں نام پرکشش ہیں لیکن علی اکبر علیہ السلام کا نام ان دونوں سے پرکشش ہے میں کربلہ میں ہر شہید کی قبر پر گیا میں نے دیکھا کہ شہیدوں کے مزار مشکو امبر سے موتر ہیں میں نے کسی سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ حسین علیہ السلام کے پاؤں میں علی اکبر علیہ السلام کی قبر ہے اور علی اکبر علیہ السلام کے پاؤں میں شہدائے کربلہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح موجود ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف ایک بورہ جلوہ گر ہے رواق لکھا ہے ری واؤ بریکٹ میں لکھا ہے بالکونی رواق کے اس گوشے سے جو دروازے کے قریب ہے ایک شہید نہر القامہ کے قریب دفن دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ دوسرے شہیدوں سے الگ کیوں ہے اس نے کہا خاموش ہو جاؤ کہ اب باس کو بھائی کا دب ملحوظ ہے جب میں خیام میں گیا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا اور دیکھا کہ وہ زینب آلیہ کی صدا تھی انورٹڈ قومہ یہاں کلوز گوا وہ تمام اشار جو فارسی کے تھے ہم نے ترجمہ پڑھ لیا آگے چلتے ہیں لکھائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سپرد قرطاز کرنا بھی ضروری خیال کرتا ہوں کہ شیخ توسی رضی اللہ کی روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ میم زین تیف فی الف دال مستفاد ہوتا ہے کہ بنی اسد کے لوگ امام علی مقام حسین علیہ السلام کی لا شیعتر کو دفن کرنے کے لیے ایک چٹائی لائے تھے اور امام علیہ السلام کے زخموں سے چور چور اور خون میں غلطان بدن کو اس میں رکھ کر دفن کیا گیا حوالہ نوٹ کیجئے معالی و سبتین جلد نمبر دو صفحہ نمبر سیونٹی پھر لکھا ہے کبریت احمر بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر فور نائنٹی تھری پر درج ہے کہ محمد سعید بن عبداللہ حائری ہے علف حمزہ ری چھوٹی ہے روایت کرتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا علیہ السلام اور شہدہ کربلا کو دفن کرنے کے لیے تشریف لائے لائے تو سید شہدہ علیہ السلام کے جس میں اثر کے زخموں کی کسرت اور آزائے مقدسہ کے جدہ ہو جانے کی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام نے بنی عصد سے فرمایا ایک نیا حسیر ہے سعادیرے بریکٹ میں لکھا ہے کہ غیر استعمال شدہ چٹائی ایک نیا حسیر لیاو دو ہاتھ نمودار ہوئے اور انہوں نے لاشا اقدس کو پکڑا وہ دونوں ہاتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے اور تمام آزائے مقدسہ اس حسیر یعنی چٹائی کے اوپر تھے حتیٰ کہ وہ انگلیاں جو بجدل بے جین دالنا ملعون نے کاٹی تھی وہ بھی دفن کی گئیں کسی عرب شائر نے شہدہ کربلا کی غربت و بے کسی کو یوں بیان کیا ہم طرح جمع پڑتے ہیں ایک ہی شیر ہے کہ حق تو یہ ہے کہ کسی الوی کو کفن نہ دو اس بیان کے بعد کہ مظلوم کربلا علیہ السلام کو شہادت کے بعد کفن نہیں دیا گیا یہاں پر تھری فورٹی فائف پیج پر یہ چپٹر مکمل ہو گیا اور اب نیا چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں تھری فورٹی سکس پیج پر بڑی بڑی ہیڈنگ لکھی ہے صرف یہی ہیڈنگ ہے کہ حسیران اہل بیت علیہ السلام کوفے میں اور اس میں سب سے پہلا صفحہ تھری فورٹی سیون ہے جہاں پہ ہم ریڈنگ آغاز کر رہے ہیں کیونکہ جو اس سے پہلے صفحہ تھا اس پہ صرف ہیڈنگ تھی کہ حسیران اہل بیت علیہ السلام کوفے میں یعنی یہ مین چپٹر ہے اور اس کی اب مزید ہیڈنگز ہیں سب سے پہلے اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے ہائے کوفہ اور حسیران اہل بیت علیہ السلام تفصیلات یوں ہیں حسیران اہل بیت علیہ السلام پر ہر قدم و مکان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے تاریخ انسانیت میں عدیم المثال ظلم و ستم کا یہ سلسلہ ہر منزل پر بڑھتا گیا کوفے میں حسیران اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی انتہا ہو گئی اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جن کو ہم زیل میں تحریر کرتے ہیں تاکہ قارعین کرام بہتر انداز میں احساس کریں یہاں پہ نمبر وار دیئے ہیں سامین جو ٹوٹل تین تین نمبر دیئے ہیں پہلا نمبر پہلے نمبر پہ کہ امیر المومنین علیہ علیہ السلام نے کوفے میں پانچ سال خلیفہ اور سربراہ اسلام کے طور پر گزارے اور مولا کائنات علیہ السلام کی اولاد بھی کوفے میں رہی لوگ ان سے خوب آشنا بھی تھے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس عظیم باپ کی بیٹی تھی جو مسلمانوں کے رہبروں رہنما تھے حضرت زینب رینب علیہ سلام اللہ علیہ خواتین کوفہ کو تعلیم و تعلیم اور درس و تدریس سے نوازتی اور یتیم و غریب اور بے سہارہ لوگوں کی سر پرستی کرتی رہی تھی اس شہر کوفہ میں ان کی انگنت شاگر تھی جنہوں نے آپ سلام اللہ علیہ سے قصب فیض کیا تھا آپ نہائیت تیز کاف تز کو احتشام اور جاہو جلال کے ساتھ اس شہر بے وفا میں رہی تھی لیکن آج مولا کائنات علیہ السلام کی لادلی اور کوفے کی شہزادی بطول سلام اللہ علیہ کی پیاری قیدی بن کر اس شہر میں داخل ہو رہی ہیں جتنا شہزادی نے مقام و کمال حاصل کیا تھا اتنی ہی تکلیف اور رنج و غم کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ کوفے کے لوگوں نے ہی حضرت امام مسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر دعوت دی تھی کہ مولا علیہ السلام آپ ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے تشریف لائیں لیکن ان بے وفا لوگوں نے امام علیہ السلام کے سفیر سفیر امن حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی انتہا کر دی تھی جس کی وجہ سے یزیدی حکومت نے اور آپ علیہ السلام کے یار و انصار اور اصحاب و احباب کے ساتھیوں کے سر نیزوں پر سوار ہیں اور یہ سر مستورات علی محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ شہر کوفہ میں داخل ہو رہی ہیں تیسری چیز تیسرا پوائنٹ پڑھنے سے پہلے بتا دوں اب ہم پیش 348 پر آگئے ہیں اور ساتھ 349 وہ بھی پڑھتے ہوئے جائیں گے لکھا ہے کہ یزیدی حکومت کو اس گھناونے فیل پر شرم کرنی چاہیے تھی کہ اس نے شریعت اسلامیہ کا مزاق اڑایا اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام امام وقت کو بڑی بے دردی سے زباہ کیا لیکن ابن زیاد نے تبل بجائے اور اس ملعون نے رسمی طور پر اعلان کیا کہ حکومت وقت کو خارجیوں پر کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی ہے اور عورتوں اور بچوں کو رسن بستہ حسیر کر کے لائے گیا ہے لہٰذا اس عظیم کامیابی پر سب لوگ جشن منائیں اور ایک دوسرے مبارک بات پیش کریں ان یزیدی درندوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی وہ ظلم پر ظلم کر رہے تھے اور زخم پر زخم لگا رہے تھے اور اہل حرم کی عزت و توقیر کا مزاق اکڑا رہے تھے اور اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان پر ترہا ترہا کے بہتان لگاتے اور باتیں بناتے تھے اور کون سا ظلم ہے جو ان ظالموں نے خاندان نبوت پر نہ کیا ہو کون سی مصیبت ہے جو مودت اہل بیعت علیہ وآلہ وآلہ کا قرض نہ اتار رہی تھی پھر لکھا ہے کہ اسیران اہل بیعت علیہ وآلہ وآلہ مہمان کش شہر کوفہ میں ایک شکل اختیار کر گئے تھے زہل میں انہی مسائب وآلہ کو مختصر طور پر بیان کریں گے سامین یہاں اگلی ہیڈنگ ہے اسیران اہل بیعت علیہ سلام کو کوفے کے باہر روپنا لکھا ہے کہ عمر سعید نے گیارہ محرم کو زہر کے بعد بیمار کربلا سید سجاد علیہ سلام خواتی نسمت سلام علیہ اور بچوں کو رسن بستہ قیدی بنا کر کربلا سے کوفے کی طرف روانہ کیا اسیران آل محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآل وآل کو چالیس اونٹوں پر سوار کیا گیا جب کاروان زینبی کوفہ پہنچا تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اس لیے حاکم کوفہ نے حکم صادر کیا کہ اسیران کو باہر ٹھہرایا جائے تاکہ وہ رات کوفے سے باہر گزارے اور دوسرے دن صبح کے وقت کوفے میں داخل کیا جائے جس سے ظالم اور صفاق حکومت اپنی کامیابی اور کامرانی کا اظہار کر سکے نیز بہتر انداز سے خوشی منائے اور ان اسیروں کو بھرے بازار میں سرننگ پھر آیا جائے یزیدی حکومت اسے اپنی سیاسی اور حکومتی فتح سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شہید کر کے اپنی حکومت میں حائل رکاوٹ کو دور کر لیا ہے وہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے روایت ہے کہ جب ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ لشکر فتح و کامیابی سے کربلا سے آ رہا ہے اور تمام شہدہ کے سر اور اہل بیت علیہ وآلہ سلام کے تمام باقی افراد کو اسیر کر کے لائے جا رہا ہے تو ابن زیاد بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ خوشی کے تبل بجائے جائیں اور حکومتی امادین لشکر کے سرداروں اور سالاروں کو دربار میں دعوت دی جائے اور کوفہ شہر میں منادی کرا دی جائے کہ کوئی شخص جنگی آلات لے کر گھر سے باہر نہ نکلے چنانچہ ابن زیاد کے حکم کوفے میں سید شہد امام مظلوم کی شہادت کی خبر پھیلا دی گئی حتی کہ گھروں میں بیٹھی عورتوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ امام کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنا کر کوفے میں لائے جا رہا ہے جب اسیران اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ شہر کے باہر روک دیا گیا حکومت کی حکم پر کوفے کے باہر چند خیمیں نصب کیے گئے عمر سعاد اور اس کے ساتھیوں نے رات انہی خیموں میں بسر کی جبکہ اسیران کو خیموں سے باہر رکھا گیا عمر سعاد اور اس کے ساتھیوں کے لیے مرغن شاہی کھانے تیار ہوئے لیکن دوسری طرف چند قدم پر اسیران اہل بیت علیہ السلام کا ٹھہرا ہوا قافلہ بھوک اور پیاسا تھا اہل بیت علیہ السلام کے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے لیکن کسی کو بھی ان اسیروں کی بھوک اور پیاس پر نہ آیا نہ یہ ظالم خود لذیذ کھانوں سے پیٹ بھرتے رہے اور تھنڈے مشروب سے سہراب ہوتے رہے مگر ہائے افسوس اہل بیت علیہ السلام کے اسیروں نے بھوک پیاسے رات گزاری حوالہ ہے معالی ستین جل نمبر دو صفحہ نمبر نائنٹی سیکس اور اسرار الشہادہ فاضل دربندی اب آئیے پیج نمبر 350 اور 351 پڑھتے ہیں یہاں پر ہیڈنگ آگئی ہے سیدہ امی کلسوم سلام اللہ علیہ کا خطبہ ابن زیاد نے دس ہزار یزیدی سپاہیوں کو کوفے کی نگے بانی کیلئے تائنات کیا تھا وہ پورے کوفے شہر میں جگہ بجگہ پھیلے ہوئے تھے اور گشت میں مصروف تھے حکومت نے سپاہ کو پورے شہر میں اس لیے پھیلا رکھا تھا کہ خطرہ تھا کہ جب اسیران نبوت کوفے میں داخل ہوں تو کوئی ہنگامہ برپا نہ ہو جائے اور وہ حسینی علیہ السلام تحریک نہ برپا کر دیں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب شہر کوفہ محل بیعت علیہ السلام کی اسیروں کے داخل کی خبر پہنچی تو اچانک کوفے کے مردوں اور عورتوں جوانوں اور بڑھوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ ہر طرف سے وَا حسینہ وَا امامہ تو کی فریاد بلند ہر طرف سے یہ آواز بلند ہوئی وَا حسینہ وَا امامت اور زمین و آسمان میں ایک شورو غل بیدا ہو گیا چنانچہ حکومت نے اس شورش صدا کو خاموش کرانے اور ریایہ پر روب جمانے کیلئے پورے شہر میں فوج کے پہرے لگا دیئے دس ہزار سوار اور پیادے جو لشکر کے بہادروں میں سے تھے شہر کوفہ کی شہراہوں راستوں محلوں اور بازاروں میں گشت کر رہے تھے کا بیان ہے کہ جب ہم فریضہ حج کے دائیگی کے بعد کوفے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا بازار اور دکانیں بند تھیں شہر میں عام تاتیل تھی اور شہر میں جشن کا سما تھا لوگوں کا حجوم تھا کچھ لوگ ہز رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے کوفہ شہر کا ہر طرف شور ہے اور خوشی و شاد مانی کے شادیانیں بجائے جا رہے ہیں اسی اسنا میں میری نظر امام مظلوم حسین علیہ السلام کے سر مبارک والے نیزے پر پڑی تو میں نے پہچان لیا کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا سر اقتص ہے میں طلب کر رہ گیا اور میری آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے سامنے دیکھا تو سید سجاد علیہ السلام کے بے کجاوہ اونٹ پر نگاہ پڑی کہ آپ علیہ السلام اونٹ پر سوار تھے اور آپ کی پندلیوں سے خون جاری تھا اسی دوران میں عورتوں میں سے ایک خاتون کو دیکھا تو میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ علیہ السلام کی بیٹی اونٹ کلسوم ہے میں نے سنا کہ وہ فرما رہی ہیں کہ اے اہل کوفہ اپنی نظروں کو نیچے جھکالو کیا تمہیں خدا اور رسول سے شرم نہیں آتی تم حرم رسول پاک کا تماشا دیکھ رہے ہو جن کے سروں پر چادرے نہیں ہیں پھر لکھائے سلام اللہ علیہ نے شدت غم سے بلند آباز میں بین کیے اور نالا فغا ان اشار میں کیا یہ اشار سامین عربی میں ہے ساتھی ترجمہ ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 352 اور 353 پر آ جائیں گے لکھا ہے انورٹیڈ کومہ میں کہ تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سو سو رہا ہے کہ کہیں تمہارے اوپر عذاب الہی نہ نازل ہو جائے جس طرح کے پہلی امتوں پر نازل ہوا تھا اور یہاں پر حوالہ ہے معالی سپتین جل نمبر دو صفحہ نمبر 97 اور 98 راوی کہتا ہے کوفے کی خواتین میں سے ایک خاتون نے چھت سے سر نکال کہا کہ اے بی بیوں تم کس خاندان کی قیدی ہو انہوں نے جواب دیا ہمالے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیدی ہیں پھر جب اس عورت نے یہ سنا تو وہ دورتی ہوئی چھت سے نیچی آئی اور جتنی چادریں اس کے پاس تھی اس نے اسیر مستور آتے اہل بیت علیہ السلام کو اڑھائیں حوالہ ہے کتاب لحوف صفحہ نمبر 144 ایک روایت ہے کہ جب اس نیک دل خاتون نے اپنی بی بیوں بہنوں کے جو پاس لباس اور چادریں تھی لے کر ایک تھیلے میں بند کر کے حضرت امہ کلسوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئیں اور آجزانہ انداز مہرز کیا اے میری سردار یہ لباس اور چادریں قبول کرو اور ان سب سر برہنا اور تم میں تقسیم کر دیں تاکہ اپنا پردہ بنا لیں تاکہ اس غریب خاتون اگر یہ سامان صدقے کے طور پر لائی ہے تو جان لو کہ صدقہ ہم پر حرام ہے اس خاتون نے ارز کیا نہیں میری سردار بی بی سلام اللہ علیہ یہ صدقہ نہیں بلکہ ہماری طرف سے حدیعہ ہے آپ علیہ السلام اسے قبول فرمائیں روایت ہے کہ جب کوفے والوں کی نگاہیں مظلوم اور بیکس قیدیوں پر پڑیں تو وہ اسیران کی مظلومی و غریبی پر رونے اور نوحہ کرنے لگے بیمارے کربلا علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم ہماری مظلومیات اور مصیبتوں پر نوحہ کنا ہو تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا لکھا ہے سید سجاد علیہ السلام نے اپنے اس کلام سے ان پر کھلا احتجاج کیا اور انہیں آئینہ دکھایا کہ اب تم لوگ مگرمچ کے آنسو بہا رہے ہو کیا تم نے ہمیں قتل نہیں کیا کیا تم نے میری پھپیوں ماں اور بہنوں اور ان دیگر بیواؤں اور بچوں کو قید کر کے شہر بہ شہر نہیں پھر آیا کیا تم نے یہ گھناونا فیل انجام دے کر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پامال نہیں کیا لکھا ہے کہ اس وقت سیدہ امہ کلسوم سلام اللہ علیہ نے غم میں ڈوب کر اس طرح مرسیہ پڑھا یہاں پہ مرسیہ کے دو اشارے ترجمہ لکھا ہے وہ اشار عربی میں ترجمہ ہے کہ تم نے میرے ماں جائے کو بغیر دفاع کے شہید کیا پس ہلاکت ہو تم پر تمہیں جلدی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی تم نے ایسے عظیم انسانوں کا خون بہایا ہے کہ جن کے خون بہانے کو خدا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل حرام قرار دیا ہے سیدہ امی کلسوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے یہ مرسیہ پڑھا کہ ہر دیکھنے والے والی آنکھ اشک بار تھی آپ کے مرسیہ نے کوفے کے سنگ دل لوگوں کو اس قدر رولایا کہ پھر کبھی لوگوں کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا نہیں گیا بی بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرسیہ نے مردوں اور عورتوں کو سوگ بار کر دیا عورتیں فرتِ غم سے اپنے چہروں کو نوچ اور پیٹ رہی تھی یعنی چہرے پر ماتم کر رہی تھی اور کوفے کے بے رہم اور بے وفا لوگ اپنی داڑھیوں کو نوچ رہے تھے اور اپنی داڑھیوں کے بال اکھاڑ رہے تھے اور شدتِ غم سے بلند آواز میں بین کر رہے تھے اور ان کے رونے کی صدائیں پورے شہر میں گونج رہی تھی حوالہ ہے ترجمہ کتاب لہوف صفحہ نمبر ون فورٹی سکس سے لے کر یہ نہیں ون فورٹی سکس اور ون ففٹی سکس پھر لکھا ہے کہ کسی شاعر نے فارسی زبان میں اس منظر کو اشار میں یوں قلم بند کیا ہے ترجمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قسل دربدر ہو گئے شہرِ کوفہ میں گریہ زاری کرتے ہوئے نوہہ گر ہوئے تمام سردار شہیدوں کے سر نوہ کے نیزہ اس سنہ پر تھے اور اہلِ حرم کے سامنے جلوہ گر تھے اور پردہ نشینوں کی آواز گریہ پر آوازِ گریہ پر ساکنانِ عرش جمع ہو گئے تھے بے شرم امت جو خدا سے بھی نہیں ڈر تھی اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کو بے پردہ کر دیا انہوں نے جفا سے ہاتھ نہ روکا بلکہ اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر نئے ظلم سے نمک پاشی کی انورٹڈ کومہ کلوز اب لکھا ہے اگلی ہیڈنگ کے مسلم نامی مہمار کا بیان تصیلات کچھ ہوں ہیں کہ مسلم جو کہ مہمار ہے اس کا بیان ہے کہ مجھے ابن زیاد نے قصر دارالعمارہ کی تعمیر کے لیے بلایا ہوا تھا میں دارالعمارہ کے سامنے تعمیر اور مرمت کے کام میں مشکول تھا کہ اچانک شور و قوغہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں کہ قیدی آگئے قیدی آگئے جو مزدور میرے ساتھ تھا اس نے ان سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں کوئی قیدی آئے ہیں تو انہوں نے کیا ظلم کیا ہے اس نے کہا کہ ایک شخص حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی ایک شخص نے تو اس کا سر لائے ہیں اور ابھی ابھی ایک لمبے نیزے پر اس کا گزر ہوا ہے میمار کا کہنا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ باغی یہ خارجی کون ہے جس نے حکومت کی خلاف بغاوت کی اس مزدور نے جواب دیا یہ حسین علیہ السلام ابن علیہ علیہ السلام ہے مسلم میمار کہتا ہے کہ میں نے مزدور کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے سبر و حوصلے کا دامن تھامے رکھا کہ اس دوران میں وہ مزدور دار علیہ مارہ سے باہر چلا گیا اس خبر نے میرے دل و دماغ کو شل کر دیا تھا میں نے فرت غم سے اپنا مو پیٹنا شروع کر دیا قریب تھا کہ میں اندھا ہو جاتا میں نے اپنے گج آلودہ گاف جیم لکھا ہے گاف ہے یہاں پہ گج آلودہ آلودہ ہاتھوں اور چہرے کو صاف کیا اور دار الامارہ کے اقب سے باہر نکل آیا میں محلہ کناسہ کاف نون الف سین ہے کہ قریب پہنچ گیا میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا اور وہ قیدیوں اور نیزوں پر اٹھائے ہوئے سروں کا تماشا دیکھنے کے انتظار میں کھڑے تھے میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا زیادہ دیر نہ کزری تھی کہ میں نے چالیس بے محل اونٹوں کو دیکھا کہ جن پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یتیم بچے اور مستورات بیٹھی تھی یہ سید شہدہ علیہ السلام کے اہل حرم اور اولاد فاطمہ صلی اللہ علیہ تھے پھر میری نگاہ آبید بیمار علیہ السلام پر پڑی جن کی کمر زنجیروں کے وزن سے جھکی ہوئی تھی اور وہ بے کجاوہ اونٹ پر سوار تھے حضرت سید سجاد علیہ السلام کی رگوں سے خاردار توق کی وجہ سے خون بہ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسوں کا تلاتم تھا آپ علیہ السلام اس عالم میں ان اشار کو گریہ زاری اور آہو بکا کے ساتھ پڑھ رہے تھے یہ اشار پڑھنے کے لیے ہم اگلے صفحے پر آگئے ہیں تھری ففٹی سیکس اور تھری ففٹی سیون صفحہ بھی ساتھ ہی پڑھیں گے آئیے ان اشار کا ترجمہ پڑھتے ہیں دو اشار ترجمہ ہے انورٹڈ قومہ میں کہ اے میرے نانا کی بد امت تمہارے محل سکونت پر کبھی رحمت کی بارش نہ برسے اے امت تم نے ہمارے بارے میں ہمارے جد امجد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کے احترام و اکرام کبھی خیال نہ رکھا اگر خدا نے قیامت کے دن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ساتھ اکٹا محشور کیا تو پھر تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو کیا جواب دوگے اور یہاں پہ ایک شیر عربی گالک سے ہے ترجمہ کہ تم روٹیاں لائیں تاکہ وہ اہل حرم کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو دیں جو محلوں میں غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں جب حضرت سیدہ امم کلسوم نے ان کی اس نوازش اور جذبے کو دیکھا کہ یہ ہمیں غریب البطن سمجھ کا صدقات دے رہے ہیں تو آپ نے روکر کہا کہ کوفے والوں ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے لکھا ہے بی بی پاک سلام اللہ علیہہ نے اس وقت اس صدقے کی غزہ کو بچوں کے ہاتھوں سے لے کر اور مو سے نکال کر کوفے والوں کی طرف پھینک دیا یہ ایک ایسا انوکہ واقعہ تھا جو اہل بیت کی عظیم مظلومیت اور محرومیت کو بیان کر رہا تھا بی بی سلام اللہ علیہہ کے اس فیل نے فضا کو بدل کر رکھ دیا جو لوگ پہلے خوشی کے شادیان بجا رہے تھے اور ان قیدیوں کا تماشا دیکھ رہے تھے وہ اب رو رہے تھے ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں ہر باہر نکالا اور آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا اور تمہاری عورتیں اب ہم پر روتی ہیں خدا تمہارے اور ہمارے درمیان روز قیامت کو فیصلہ کرے گا اچانک شور ہوگا بلند ہوا میں نے دیکھا کہ شہدہ کے سر لائے جا رہے تھے سید شہدہ امام حسین مبارک تمام سروں سے آگے تھا وہ سر چودویں کے چاند کی طرح منور تھا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سے بہت مشابہ تھا ریش مبارک ایسے خوبصورت لگ رہی تھی جیسے چاند کے گرد حالہ ہو ریش مبارک اپنے خون سے رنگین تھی اور جب ہوا چلتی تو ریش مبارک کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف حرکت دیتی تھی اور اب اگلی ہیڈنگ آگئی ہے حضرت ام المصائب سلام اللہ علیہ کا مرسیہ لکھائے مسلم میمار اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جب اقیلہ بنی حاشم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے مظلوم بھائی کے سر مبارک والے نیزے کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکیں انہوں نے شدت غم کے سبب اپنی پیشانی کو محمل پر مارا میں نے دیکھا کہ آپ سلام اللہ کی پیشانی سے ایک خون کا فوارہ بہ نکلا محمل چلتا رہا اور خون گرتا رہا پھر آپ سلام اللہ علیہ نے بھائی کے مقدس سر کی طرف بھونک کیا شگافتہ پیشانی اور شکستہ دل سے یہ خزن و غم میں ڈوبا ہوا مرسیہ پڑھا آئیے اس مرسیہ کو پڑھنے کے لئے ہم پیش تری ففٹی ایٹ اور تری ففٹی نائن پر ہیں عربی میں ہے یہ مرسیہ اور اس کو ان دونوں صفحات پر اس عربی مرسیہ کے ترجمہ کو ہی ہم نے پڑھنا ہے سب سے پہلے چند اشار کا ترجمہ یوں ہے اے حلال ابھی تو مکمل ہی ہوا تھا کہ تجھے گرہن لگ گیا اور تو چھپ گیا اے میرے دل کے ٹکڑے میرے وہمہ گمان اور تصور خیال میں بھی نہ تھا کہ ایسی مسئیبت بھی ہمارے مقدر میں لکھی ہے اے میرے بھائی اپنی چھوٹی بہن فاطمہ سلام اللہ سے کچھ دیر کیلئے بات تو کرو قریب ہے کہ اس کا دل پگل جائے وہ آپ کے سر کے قریب آتی ہے اور آپ کو بار بار حسرت دیدار میں دیکھتی ہے تاکہ اپنے دل کو بیل آسکے اور اس ہجر و غم میں اسے کچھ تسلی ہو سکے اے میرے ماجائے آپ کا مہربان دل ہمارے لیے کیوں نہ مہربان ہو گیا بھئی یا ایک یتیم کے لیے کس قدر رنجاور ہے کہ وہ اپنے باپ کو آواز دے لیکن اس کا بابا آج آب نہ دے انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا آلیہ غیر محلمان ان اشار میں اپنے بھائی کی نشانی فاطمہ سخرا سلام اللہ کے کو جواب تک دینے کی حمد نہ تھی جب بھی سجاد علیہ سلام پر ظالم تازیانے برساتے تھے تو آپ علیہ سلام کو پکارتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ جاتے تھے اے بھائیہ میرے بیمار کو اپنی آغوش میں لے لیں تاکہ ان کے زخمی اور ٹوٹے دل کو سہارا مل جائے حوالہ ہے بحار الانوار جل فورٹی فائیو صفحہ ہنڈر ان فورٹین اور ہنڈر ان ففٹین اس کے علاوہ کتاب نفس المحموم صفحہ ٹو 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 لکھا ہے فارس شاعر نے سیدہ زینب سلام اللہ کے اس مرسی اور بھائی سے ہم کلامی کو اپنی شاعری میں یوں قلم بند کیا ہے اور یہ فارس میں ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم ٹری پیچ ٹری سکسٹی پر آگئے ہیں پڑھتے ہیں لکھا ہے اے ایک دنیا ہو جہاں کے مانن بھائی اور میری آنکھوں کے نور تیری بہن کے حال ازار جیسا حال چشم فلک نے دیکھا اسمت کے برج کا سورج اندھیرے کے پردے میں چھک گیا بزرگی آسمان کی پشت غم کے بوجھ سے خمدار ہو گئی زمانے کی شہزادی اسلام اللہ علیہ کو شہر بشہر پھر آیا گیا زمانے نے نازوں کی پلی ہوئی پر کیا ظلم کیا اے ہمارے دل کے گلے لالا باتوں پامال ہوئے ہیں بے پروبال پرندے کی طرح جو آشیانے سے گر چکا ہو کبھی کسی نے سنا ہے کہ تقدیر کا ہاتھ بان دیا گیا ہو بیماروں کو زنجیروں سے بان دیا گیا ہو لیکن کبھی کسی نے کوہ قاف کے انقا این نون قاف علیف کو باندے ہوئے نہیں دیکھا زبان نے اس پر روز و شب افسوس کا زہر پیا اگر مسلسل روتے جاؤں پھر بھی امام علیہ السلام نہیں ملے گا جو کچھ ہوا سو ہوا میں اس کٹے ہوئے سر سے کچھ نہیں کہوں گا انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یوں ہم پیش تری سکسٹی پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے اور ہم پڑھیں گے بازار کوفہ میں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا خطبہ اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ